انڈیا کے لئے کوئی ایک لائن ہم گئے تھے تو آپ لوگوں نے کیسا ویلکم کیا اور آپ آئے تو آپ کو لوگوں کو کیسا ویلکم ملے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں عائشہ کے آپ لوگ کو یہاں آئیں بندے کو بابر آزم کو جو ہمارے پاکستانی ٹیم کے کنگ ہیں ان کو پرائیوٹ جیٹ میں لے کر گئے ہیں احمد آباد تو کیا کہیں گے دیکھیں یہ سب سے پہلے جو بات میں کروں گا جب ہماری پاکستانی کرکر ٹیم گئی وہاں پر بہت اچھا ویلکم انہوں نے کیا تھا بہت عزت سے میں نے نوازا تھا اور پاکستانیوں کے چیز کا بہت خوشی ملی تھی اور ہم نے اپلے شیئر بھی کیا تھا انڈیا کو آج انہوں نے پرائیوٹ جیٹ دیا جہاں پر ایونٹ تھا جہاں پر سارے کرکر ٹیم کے جو کپتان ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں تو اسی میں بابر آزم کو جیٹ دیا گیا اور بہت اچھی فل پاور فل پروف جو کہتے ہیں سکورٹی دی گئی بہت عزت سے نواز آگیا یہ انڈیا کی محبت ہی ہے ہماری کرکر ٹیم کے ساتھ آپ بولیں گے اس پر پرائیوٹ جیٹ میں لے گی یاس برو پرائیوٹ جہاز میں بابر آزم کو باندھی نہیں ہے کیا کہیں گے چلیں دے دیا انڈیا کو اب اپیشیٹ کریں گے یا ان کو خوشی کا ظہار کریں گے کیا کریں گے اچھی بات ہے وہ مطلب گیم کو سپورٹ کرتے ہیں گیم کا مطلب جو پلئر اچھا کھیلتا ہے اب بابر آزم کتنی فان فالوینگ انڈیا میں بھی ہے انڈیا میں بڑا بڑے فانس ہے بابر آزم کے اور بڑے بڑے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات کیا کہ بیسٹ جو کہتے ہیں بیٹس میں ہے بیٹس میں ہے وہ بیٹس میں ہے وہ بیٹس بیسٹ تو میرے کے حال سے بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا میں اس کو عزت مل رہی ہے پہلے تو یار انڈیا والے کو ہم اپیشیٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہمارے بڑے سیاست دان ہے جو ہمارے پی سی بی صاحب ہیں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ جی انڈیا والے ہمارے دشمن ہیں دشمن ہیں دشمن ہیں کہ دیکھ لیں کہ یار آپ جب ائرپورٹ پہ گئے ہیں کتنا اچھا ان کے پولیس جو اہلکار ہیں وہ بھی ہمارے بیسٹ مین بولروں کے ساتھ سیلفییں لے رہے تھے ان کی لڑکییں لڑکے اتنے فین ہیں اتنی محبت دی ہے کبھی ان کو بریانی کھلا رہے ہیں ہیدر آبادی کبھی کیا کھلا رہے ہیں کبھی پرائیوٹ جیٹ میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو انہیں بھی غیرت کی گولی کھا لینے چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں جو سیاستدان ہیں جنہوں نے لوگوں کے دماغوں میں برین واش کی ہیں نفرت پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں بھئی دشمن نہیں ہے دشمن تو تم خود ہو جو اپنا ملک لوڑ لوڑ کے کھا رہے ہو تو دشمن ان کو بتا رہے ہو وہ تو نہیں لوڑ کے کھا رہے دیکھیں کہ سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ وہ اس چیز کے حقدر تھے وہ ایک کنگ ہے کرکڑ ہسٹری میں تو ان کے لیے وہ روئی شرما سے ان کی دوستانی ایک دوستی ہے ان کے ساتھ ایک جو محبت ہے روئی شرما اور بابر آزم میں اور روئی شرما سپورٹسمن کرکڑ کے حوالے سے انہوں نے ایک سپورٹسمن کو ترتی دیا انہوں نے ایک اچھا جس کو انہوں نے لگا کہ بابر آزم ایک کنگ ہے اور ان کو وہ اس چیز پہ کہ اس کے حقدار بھی تھے کہ وہ پرائیوٹ آتے اور دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرائیوٹ آتے کے وجہ سے وہ جگہ ہیں اور جو ہوتل میں ان کا ویلکم کیا گیا یار میں مانتا ہوں کہ کمال کا ویلکم ہوا ہے کہ ہم انڈیا والوں کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری فوج کو پر عملہ کرتے ہیں ہماری امام جو ہر روز امام کے فوج ان کے بارے برا بلا بولتی رہتی ہے انڈیا کی فوج کے بارے میں انڈیا کی عوام کے بارے میں لیکن نہیں یار جو ہماری کچھ دیکھ شیشہ کچھ اور تھا اور آئینے میں دکھایا کچھ اور ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور یہ بات یہ ہے کہ فرس ٹیم پاکستان انڈیا ٹور کرنے گئی ہے یہ ٹیم جو ہماری پہلے والی نہیں ینگ سر اب گئے ہیں ینگ سر جو ہیں لیکن پاکستان نے انڈیا والوں نے جس طرح پاکستانی ٹیم کا ویلکم کیا یار یقین منو کہ انڈیا نے دل جیت لیا ہمارے یار یہ میں حقیقت کہا رہا ہوں کہ بابر آزم کا ایک شپیشل تیارے میں جانا اور روئی شرما سے ڈینر کرنا یہ عوام کے لئے ایک چھوٹی موڑی بات ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتا کہ انڈیا کے لئے سب سے کتنی بڑی بات ہے کیوں کہ ایک ٹاپ 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 کرکٹ کے دو پلئیر جو کہ انڈیا کے ایشیا کے ٹاپ پلئیر ہیں میں کہتا ہوں کہ روئی شرما اور بابر آزم ایک دنیا مانے جانے ہیں بابر آزم تو آپ آرہے ہیں روئی شرما بہت دنیا میں دلوں میں بستے ہیں بہت زیادہ تو انڈیا کو اس پیغام میں کیا یا جو حرکت انہوں نے کیا حرکت تو نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلکم اور ایک دل سے ایک استقبال کیا ہے پرائیوٹ جڑ دیا ہے تو ان کے لئے کیا ہے پیغام دینے چاہیے یار پیغام میں کیا دوں میں بہت خوش ہوں میرا دل بہت خوش ہوا ہے آگے بھی ہماری انڈیا امام کے لئے دل میں بہت زیادہ محبت تھی لیکن یہ اتنی عزت دینے کے بعد اتنی امید نہیں لگائی تھی جتنی آپ نے عزت دی ہے پاکستانی کرکر ٹیم کو یقین مانے اس عزت کے بعد ہمارے دل میں آپ کے لئے عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور انڈیا کی امام ایک ہوگی اور محبت آپ اس میں ہوگی کیونکہ ہم ایک زبان ہم زبان ملک ہیں جہاں پر ہم وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ مانے گا پوری دنیا میں ان کے لئے بھی ایک صورت ہمارے لئے بھی دنیا کی صورت وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہوگا یہ کچھ چند ناصر مجود ہیں جو میں لگتا ہے جو ہمارے ملک میں بھی مجود ہوں گے اور وہاں پر بھی مجود ہوں گے جو یہ انٹرنیشنل طاقتوں نے وہ جن چھوڑے ہوئے ہیں وہ اس لئے چھوڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کبھی بھی ایک نہ ہو پائیں اگر یہ دونوں ایک ہوگے تو پوری دنیا کی اندر یہ سپر پاور بن جائیں گے اور دنیا کو اس طرح آگے دکھائیں گے کہ پوری دنیا کی دنیا کی وہ کہتے ہیں ٹانگیں کاملہ شروع ہو جائیں اور باقی ہماری طرف سے اور کل کو اگر وہ آتے ہیں تو یہاں پہ وہ بھی دیکھیں گے کہ ہم ان کی کیا حزت کرتے ہیں ان کی کیسے مہمان وازی کریں گے اور کیسے والکم کر رہے ہیں بلکل بھی میں کسی کا تو نہیں پتا میں جب وہ آئیں گے میں خود انڈیا کی جو ہے جرسی پہنوں گا اور اس کے پیچھے بیراد کو لی لکھا ہوگا تو ابھی انڈیا کو ہم کیا اس پہ کہتے ہیں کہ اپنا اکراتی عمل جاری کریں گے یار یہ انہوں نے پرائیوٹ جڈ پہ لے کے گئی ہیں کہ انڈیا تھانکس فول کہ بابر آدم کتنی رسپیکٹ ملی ہے یار میں انڈیا کا دل سے شکر گزار ہوں کہ بھئی وہ پاکستانی کرکیٹر کی اتنی انہوں نے عزت کی اور گیم کی وہ عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ ٹیلنٹ ہے بھئی انہوں نے کہنا کہ ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی ملک ہے کوئی بھی ذات کوئی بھی مذہب ہے وہ ٹیلنٹ کو کہتے ہیں کہ سلام ہے وہ تو ہم اس قابل ہیں نہیں تو جتنا انہوں نے پروٹوکل دیا ہے بابر آزم کو خاص طور پر بابر آزم کو روحہ شرما ویرات کولی اس کو اپنے گھر ڈینر پہ بھی لے کے گئے انوائیڈ کر رہے ہیں ان کو پرائیوٹ جنٹوں پہ گھما رہے ہیں تو بھئی احمدہ بات لے کے گئے ہیں ہاں پتا ہے کل میچ ہے تو انہیں بھی کوئی شرم کر لینی چاہیے کہ یار کہ لوگوں کو نہ گمراہ کریں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں انڈیا کے لئے کوئی ایک لائن آئی لاو انڈیا آئی لاو انڈیا لیکن پھر بھی اسکولٹی کا ایشو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم وارر بیوالوالا یہ میچ جو تھا نیوزیلینڈ کے سقلاف تو ہم اسکولٹی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو جو بابر عظم کو ہماری ٹیم کو پروٹوکول ملے صرف ہماری ٹیم کو دوسری کسی ٹیم کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا جو ہماری ٹیم کو دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار کہ کرکڑ ہسٹی میں میں ایک سپورٹس من ہونے کے ناتے کہتا ہوں یار کہ آئی لاو انڈیا ڈل جیت لیا انڈیا والوں نے پاکستان کے ویلکم کر کے کبھی آپ آؤ ہم بھی آپ کو ویلکم کر کے دکھائیں کہ پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہے میمان نوازی میں کسی سے کم نہیں ہے آپ کبھی آئیں چیمپئن ڈرافی پاکستان میں ہونی ہے دوزار پچیس میں آپ آئیں میں دلی دعائیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان آئیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ گئے تھے تو آپ لوگوں نے کیسا ویلکم کیا اور آپ آئے تو آپ کو لوگوں کو کیسا ویلکم ملے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں آئیشہ کہ آپ لوگ کو یہاں آئیں